مجھ سے اکثر ینگسٹرز یہ سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی آپ اپنا ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں آپ سٹڈیز بھی کرتے ہیں آپ ویڈیوز بھی بناتے ہیں آپ سیمینارز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کے لئے کیسے پوسیبل ہے میں انہیں یہ ریپلائے کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہم گو سپس کے اوپر ویس کرتے ہیں اگر وہی ٹائم ہم کسی پروڈکٹیف چیز کے اوپر یوٹیلائز کریں تو ہم ایک کامیاب زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی شخص کال یا ایس ایم ایس کرتا ہے تو اپنے فری ٹائم میں کرتا ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے ٹاسک کو چھوڑ دیتے ہیں جس ٹاسک کے پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاسک اتنا ایمپورٹن نہیں ہے جتنا ایمپورٹن اس شخص کو ریپلائے کرنا ہے اگر ہم فیملی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم فیملی کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر کال سنتے ہیں یا میسیج کا ریپلائے کرتے ہیں اکثر تو میں نے ینگسٹرز کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں یا کالج میں کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کلاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر کال کو ریسپونڈ کرتے ہیں اگر ہم کوئی بک ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم کوئی سمینار سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارا کا سارا فوکس ڈائیوارٹ ہو جاتا ہے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارا فوکس اب اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اس میسیج کو ریسپونٹ کیسے کرنا ہے ہم بہت سے ایسے میسیج اس کے اوپر بھی اپنا ٹائم بیس کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتے فور اگزمپل ہم اپنا قیمتی وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میسیج کے اوپر ویس کر دیتے ہیں کہ آپ نے دس ہزار روپے جیت لی ہیں آج کو تو ویٹس ایپ گروپس کا بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے اور بہت سے ایسے گروپس ہیں جو کہ سپیشلی چیٹ کے لیے ہی بنایا جاتے ہیں اور ان کے ایڈمینز ہمیں ہماری پرمیشن کے بغیر اس گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں جتنا ٹائم ہم ان چیزوں کے پر ویسٹ کرتے ہیں اسی ٹائم میں ہم کوئی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ ہے ہم بہت سی کالز کے پر بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں ایک بہت ہی اچھی آپشن جو کہ ویٹس ایپ اور میسنجر دونوں کے پر مجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم وائس میسیج کر سکتے ہیں وائس میسیج کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ اپنی کنمینینز کے مطابق ہمیں ریپلائی کر سکتا ہے اور ہم اپنی کنمینینز کے مطابق اسے میسیج کر سکتے ہیں تو اس آپشن کو ہم اویل کر سکتے ہیں اور اگر ہم موبائل کی سیٹنگز میں جا کر ان نوٹیفکیشنز کو آف کر دیں تو اسے کیا ہوگا کہ ہمارا قیمتی وقت بچ جائے گا اور ہم پوری طرح ایک ٹاسک کے اوپر فوکس کر سکیں گے دراصل ایک انسان ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا وہ ایک ہی ٹاسک کے اوپر ایک وقت میں فوکس کر سکتا ہے ہمارے پاس ہماری زندگی میں ٹائم بہت کم ہے مگر ہم اس ٹائم کا اگر بہترین استعمال کریں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں